نمشکار میں ہوں پاونتیاگی راجنیتک وسلے سک آج ہم بات کریں گے ممبئی کے اس قصے کی جس کی پرتکشا میں پورا دیش ہے اور وہ جاننا چاہ رہا ہے کہ سوسان سنگھ راجپوت کی موت آخر کیسے ہوئی ہم جانتے ہیں کہ اس کی جانچ کے لیے پورے دیش کی طرف سے ایک مانگ اٹھی تھی کیونکہ مہاراشت کی پولیس اور مہاراشت کی سرکار اس امدے کو کیول آت مہتیا بتا کر دبانا چاہتی تھی اسی بیچ ایک اور خبر آئی کہ اس کی جو سوسان سنگھ راجپوت کی مینجر جسا سالیان تھی تو شوشل میڈیا کے مادیم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی سوہباوک آت مہتیا نہیں ہے اس کے بھی ساتھ کچھ گلت حرکت کی گئی یہاں تک کی یہ بھی خبریں آئیں کہ اس کے ساتھ بلاتکار ہوا اور وہ بلاتکار ایک ڈرگ پارٹی میں ہوا وہ وہاں بڑا بلڈر اور ایک بڑا کوئی لیڈر وہاں موجود تھا اس پارٹی میں اس کو مار دیا گیا اس کی خبر سوشان سنگھ راجپوت کو لگ گئی اس کے پاس ثبوت آ گئے اور اس لئے سوشان سنگھ راجپوت کو بھی انہی لوگوں نے مارا جنہوں نے سوشان سنگھ راجپوت کی مینجر جسا سالیان کی ہتیا کی اب یہ تھیوری جب سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر مانگ اٹھی کہ اب اس کی جانچ مہاراشت کی پولیس نہیں کرے گی کیونکہ مہاراشت کی پولیس تو پہلے ہی دن سے ان دونوں موتوں کو آت متیا بتا کر کیس کو کلوج کر چکی وہاں کی سرکار اس پر کہہ چکی تھی کہ آپ اتنا ببال کیوں کر رہے ہو یہ آت متیا ہے اور پولیس نے اپنی رپورٹ دے دی ہے لوگوں نے مانگ کی کہ اس میں سی بی آئی جانچ کرائی جائے لیکن سی بی آئی جانچ کی مانگ کے بجائے مہاراشت کی سرکار اس کو مینج کرنے میں لگ گئی اور کیس کو دبانے میں لگ گئی یہاں تک آروپ لگائے گئے کہ یہ جو مدہ ہے خامخواں اچھالا جا رہا ہے اور یہ تو ایک آت متیا تھی اس کو اناوشک طول دیا جا رہا ہے جب سی بی آئی نے اس میں قدم رکھا اور ایڈی نے اس میں جانچ کی اور اب تیسرا ان سی بی اس میں انولو ہوا کیونکہ نشے کے کارباریوں کا ایک ڈرگ مافیا کا ایسا شک تھا کہ وہ جو پارٹی ہوئی ہے جس میں جسہ سالیان کی موت ہوئی وہ کہیں نہ کہیں ڈرگ پارٹی تھی اب ڈرگ پارٹی ابھی تک سنی تو تھی کہ بمبئی میں یہ کلاکار لوگ جو ہیں ڈرگ پارٹی کرتے ہیں لیکن اس کا اتنا گھنونا چہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی لڑکی کی اچھا کے بینا اس کو ڈرگ دے دی جاتی ہے چپ چاپ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے اور سارے ثبوت مٹانے کے لیے پولیس کو مینج کر لیا جاتا ہے ہسپٹل کو مینج کر لیا جاتا ہے یہاں تک کی پوری سرکار کو مینج کر دیا جاتا ہے آخر کار کتنے بڑے لوگ یہ اس ڈرگ مافیا اور یہ بولی وڈ سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوں گے کہ جنہوں نے سرکار مینج کر دی جنہوں نے ہسپٹل مینج کر دیا جہاں پوسٹ مارٹم ہوا جنہوں نے پوری ممائی کی پولیس مینج کر دی جنہوں نے کوئی کھلاسہ نہیں کیا اور سارے ثبوت نشٹ کر دئیے اور اور تو اور دیش کا میڈیا بھی منیج کر دیا جی ہاں ہم نے دیکھا کہ آج تک جیسا بڑا چینل راجدیب سر جیسا ہی جیسا بڑا نام پترکاریتہ میں اور وہ ریا چکرورتی جو آروپی ہے جس پر آروپ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے جشاند سنگھ راجپوت کی موت ہوئی ہے یا اس کی ہتیہ ہوئی ہے ریا چکرورتی کو جانچ ایجنسیاں بلاتی ہیں لیکن یہ راجدیب سردیسائی انکٹ دو گھنٹے اس کا انٹرویو لیتے ہیں اور صد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو نردوس تھی آخر کار یہ راج کیا ہے کہ اتنا راج یہ گہراتا جا رہا ہے اور کھلاسہ ابھی تک ہوا نہیں ہے جس کی پرتکشا پورا دیش کر رہا ہے سشاند سنگھ راجپوت کی موت کیسے ہوئی اس کے بارے میں تو ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے تو دن پہ دن نئے کھلاسے ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے اس کو مینج کیا جا رہا ہے آخر کار لوگ بھاگ یہ سوچ رہے ہوں گے دیش کے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جانچ کی شروعات تو ہوئی سی بی آئی سے اور سی بی آئی سے ہم نے مانگ کری تھی دیس واسیوں نے کہ ششاند سنگھ راجپوت کی موت کا پتہ لگاؤ لیکن ہو کیا رہا ہے جانچ چل رہی ہے روج کے روج نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کی جو نام کھل کے آ رہے ہیں وہ تو کھلاسہ ہو رہا ہے نسیڈیوں کا آخر کار یہ ان سی بی یہ نسیڈیوں کے پیچھے کیسے پڑ گئی اور یہ سی بی آئی یہ ششاند سنگھ راجپوت کے موت کا کھلاسہ نہیں کر پائی تو یہ ان سی بی کو کیا لگی ہے کہ یہ روج نئے نئے کھلاسے کر رہا ہے تو اس آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر کار یہ جو ششاند سنگھ راجپوت کے ہتیاریں ہیں اس کی جو مینیجر کے ہتیاریں ہیں اور اس کے پیچھے جو نیکسس ہے اس کے پیچھے جو اتنی بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے میڈیا مینیجر کرنے کی شکتی جن کے اندر ہے جو ایک اسٹیٹ کی سرکار کو مینیجر کر سکتے ہیں اور وہاں کی پولس کو مینیجر کر سکتے ہیں کتنی بڑی طاقتیں اس ششاند سنگھ راجپوت کی موت کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں اور اس لیے یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے اور اس لیے اس راج کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے کے اندر سرکار نے سیدھا اس میں دخل دیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کنگنا رنہوت نے اپلیکیشن لکھی اور کہا میری کو جان کا خطرہ ہے میں ڈرگ مافیاوں کا کھلاسہ کرنا چاہتی ہوں میری سرکشہ کریں تو میں راج اگل دوں گی تو پھر جو ہے اس کو وائی پلس سرکشہ دے دی گئی نہیں صاحب آپ اگر ایسا سوچتے ہیں تو آپ بھول میں وائی پلس کیٹیگری کی جو سرکشہ اس کو دی گئی ہے وہ کے اندر سرکار نے اس معاملے کی گمبیرتہ کو سمجھتے ہوئے دیا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے پیچھے جو مافیا جڑے ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے چیز نہیں ہے وہ انٹرنیشنل لیبل کے ڈرگ کے سمگلر ہیں اور وہ سمگلر ہیں جن کو پکڑنا یہ موڈی سرکار کافی دنوں سے چاہ رہی تھی لیکن کوئی سرہ پکڑ میں نہیں آتا تھا لوگ باگ چھٹمٹ کہیں گھٹناوں میں پکڑے گئے اور ان کی جیب سے جو پڑیا ملی وہ کہتے تھے صاحب ہمیں کنجیوم کرنی ہے اور جو خود کی کنجیوم کرنے کے لیے وہ رکھتا ہے ایک یا دو سال کی سجا کبھی کبھی وہ کوٹ سے ہی کچھ جرمانہ دے کر کے ایک دو لاکھ کا وہ چھوڑ جاتا تھا اور اس لیے جب یہ موت ہوئی ہے اس کے پیچھے پتہ لگانے کے لیے جب تار کھلنے شروع کیے تو آج پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے تو بڑے بڑے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور اس لیے ڈیپی کا پادکون جیسا نام کھلاسا جو ہوا ہے یہ واسطہ میں بہت چوکانے والا ہے کیونکہ ڈیپی کا پادکون کون ہے یوں تو ایک ایکٹرس ہے جیسے اور ایکٹرس ابھی تک پہلے جیل میں گئی ہیں اسی طرح کی ایکٹرس ہی ہے آپ سوچیں گے اس میں نیا کیا ہے دیا ریا چکرورتی پہلے گئی ہے وہ بھی ایکٹرس تھی اس کے پہلے اور کچھ ایکٹرس پکڑی گئی ہیں یہ ڈیپی کا پادکون میں ایسا نیا کیا ہے کہ راج دیپ سردیسائی جیسے پترکار بھی ٹویٹ کرنے کو مجبور ہو گئے اس بات کو سمجھئے اس میں بڑا راج ہے راج دیپ سردیسائی کو جو یہ درد ہوا ہے سمن گیا ڈیپی کا پادکون کو لیکن درد کہاں ہوا راج دیپ سردیسائی کو اور راج دیپ سردیسائی کا درد ان کے ٹویٹ کے مادیم سے اور وہ لوگ کون ہیں تو وہ سی اے کا ویرود کرنے والے وہ سارے دیش کے گدار ہیں جو نہیں چاہتے کہ تین دیش کے جو ہندو ہیں وہ بھارت میں آ کر پناہ لیں اور یہاں وہ سرکشت رہیں وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ یہاں جو بنگلہ دیسی گسپیٹی بیٹھے ہیں تین کروڑ ان کو یہ بھارت سرکار ڈیٹینشن سینٹر میں رکھے اور پھر ان کو اس دیش سے باہر کا راستہ دکھائے وہ لوگ ان کو درد ہوا ہے جو لوگ اس دیش میں لوگوں کو برگلا کر بھٹکا کر دھرم کے نام پر دنگا کراتے ہیں اور دلی کو جلانے کی ساجش کر دیتے ہیں ان لوگوں کو درد ہوا ہے اس دیپیکا پادکون کے نام سے جو جینیو جیسے سنستان میں دیش کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے نعرے لگاتے ہیں اور دیش کے یواؤں کو چھاتروں کو برگلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آندولن سی اے کے ویرود میں سروع ہوا تھا تو وہ جو ویرود ہی لوگ ہیں اس میں اگر آپ ان کی فوٹویں دیکھیں گے تو اس میں یواؤں لڑکے اور لڑکیاں جو خوبصورتی بھی لیے ہوئے تھے یہ گلیمر وہاں ڈالا گیا تاکہ یواؤں کو آکرشت کیا جا سکے اور پھر وہاں آپ کو دھیان ہوگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دلی کے ہیڈکوارٹر پلیس ہیڈکوارٹر میں کہ وہاں یہ سب نشہ خوری چل رہا ہے اور یواؤں کو اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو آپ دیکھئے یہ پورا نیکسس ہے اس کے پیچھے جو تار جڑے ہیں وہ ان ڈرگ مافیاں کے جڑے ہیں جو دبائی اور پاکستان سے سنچالیت ہوتے ہیں تو یہ جو ڈرگ مافیاں ہیں یہ اپنی ڈرگ کی سپلائی کرتے ہیں بولی وڈ کے ثروب پورے مہاراشت میں راستہ چنا انہوں نے بولی وڈ کے ایکٹر اور ایکٹرس کا کیونکہ ان کے پاس پرائیویٹ اپنے جہاج ہیں پرائیویٹ ایروپلین سے یہ جا سکتے ہیں یہ چارٹڈ پلین سے جا سکتے ہیں وی آئی پی گیٹ سے ایکزٹ اینٹری کرتے ہیں ان کی کوئی تلاصی نہیں ہوتی اور اسی بات کا فائدہ یہ ڈرگ مافیاں نے اٹھایا اور جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ سمگلنگ ہوتی آئی ہے یہی یہ آئیڈیا جیے انہی لوگوں سے آتا ہے تو انہوں نے راستہ چنا اور ایونٹ منیجمنٹ کے نام پر ایونٹ کی کمپنیاں بنا کر یہ دبائی جیسے دیشوں میں جا کر ایونٹ کے نام پر وہ ہیرو ہیروینوں کو بلایا گیا اور ان کے جریے یہاں ڈرگ بھیجی گئی اور پیسہ یہاں بھیجا گیا اور وہ پیسہ پی ایف آئی جیسے سنگلنوں کو دان میں دیا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ انجیو میں یہ ہیرو ہیروین دان دے رہے ہیں آپ کو دھیان ہوگا میں نام نہیں لوں گا لیکن بولی ووڈ کے جادہ تر لوگوں نے اپنی ایک انجیو بنا رکھی ہے بڑے بڑے جو نام ہیں بڑے بڑے جو دبنگ ہیں انہوں نے اپنی انجیو بنا رکھی ہے اور کبھی کبھی وہ فوٹو کلک کراتے ہیں کہ صاحب یہ تو گریب بچوں کے لیے انجیو چلاتے ہیں یہ دیکھئے کہاں جا کے وہاں سیوہ کر رہے ہیں لوگوں کو گریبوں کو کپڑے بات رہے ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ ان کے مند میں دیا بھاو ہے گریبوں کے لیے تو آپ غلط ہیں کیونکہ انجیو کے چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ چھپا ہے جو پی اے فائی جیسے سنگٹھن اس دیش میں چلاتا ہے انجیو کے نام پر اور پیسہ دیتا کن کو ہے تاہیر حسین جیسے دلی کے جلانے والوں کو آپ کو دھیان ہوگا دلی دنگے کی جو چارٹ شیٹ داکل ہوئی ہے اس میں پتا چلا ہے کہ لگ بگ سوا کروڑ روپیہ دلی میں دنگا کرانے کے نام پر ان لوگوں کو دیا گیا جن کو یہ جمعہ داری دی گئی تھی کہ آپ کو بھاشن دے دے کر دلی میں جگہ جگہ اور بریانی کھلا کھلا کر لوگوں کو برگلانا ہے دلی میں آگ لگانی ہے پی اے فائی والے لوگوں کو ہی اتر پردیس کا یہ ٹھیکہ دیا گیا کہ اتر پردیس میں کس طرح سے آپ کو آگ لگانی ہے اور پی اے فائی کو یہ جو پیسہ دیا گیا ان کے پکش میں جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے پکش میں جو ٹویٹ کیے گئے اور ان کے پکش میں جو پلیکار لے کر کے کھڑے ہوئے ان کے پکش میں جو ایوارڈ واپسی کی گئی یہ سب کا سب وہ گروہ ہے جو یہ کہیں نہ کہیں ڈرگ مافیاوں کے اردگرد رہتا ہے اب جب ڈپیکا پادکون کا نام آیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ دبائی سے اور پاکستان سے یہ جو ڈرگ کے مافیاں ہیں یہ پیسہ بھیجتے ہیں لیندین کرتے ہیں بجنس کے نام پر یہ آتنگ کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتا ہے بولیوڈ کا وہ کلاکار جو یہ ڈرگ کا سیون کرتا ہے اور یہ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے اسی لیے ششان سنگھ راجپوت کی جو موت ہوئی ہے اس کے ثبوت تک مٹا دیئے گئے وہاں ڈائیری کے پنے تک پھار دیئے گئے گیٹ پر انٹری نہیں ہے سی سی ٹی وی فٹیج گائب ہو گئی ہے پولیس والے جانچ کرنے والے گائب ہیں ڈوکٹر پوشٹ مارٹم کرنے والے گائب ہیں وہاں کوئی سی بی آئی کو جانچ کرنے نہیں دینا چاہتا تھا وہاں بیہار کی پولیس جاتی ہے اس کو کورنٹائن کر کے روکنے کی کوشش کی گئی یہ سارا کا سارا کھیل کوئی ایک چھوٹا موٹا آدمی نہیں کر سکتا کہ ششان سنگھ راجپوت کی موت ریا چکرورتی نے کرائی ہوگی ریا چکرورتی کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑے کھلاری ہیں اور یہ پورا کھیل کا نیکسس اب جا کر کے کھلاسہ ہوگا تو یہ آج تک جیسا چینل یہ ریا چکرورتی کا انٹرویو کرتا ہے وہیں یہ اب دی پی کا پادو کون کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ کھڑا ہوتا ہے اور پورو جو ان سی بی کے ندے سکیں یہ ان کو بٹھاتا ہے بیوی کمار کو اور ان کے مو سے کہلواتا ہے کہ صاحب جانچ تو ٹھیک نہیں ہو رہی دی پی کا پادو کون تو نردوس ہے ایسے کون بتاتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے ڈرگ لی گئی وہ تو ڈرگ ویکتیگت سیون کے لیے تھی مطلب آپ سمجھئے پورو جو پرموک ہے ان سی بی کے وہ آج تک چینل پر بیٹھ کر ان ڈرگ مافیاوں کو قانون بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے چھوٹ سکتے ہیں پورو آئی پی ایس وہاں بیٹھے ہیں اور وہ یشوردن آجاد وہ ٹی وی پر آج تک پر بتاتے ہیں کہ فلا فلا طریقے سے یہ تو ڈرگ کا قانون ہی نہیں بنتا کہ آپ کسی کو خاموخواں چیٹ کے مادیم سے راج دیب سردیسائی جیسا پترکار یہ ڈرگ مافیاوں کے پکش میں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ آج تک جیسا چینل بھی ان مافیاوں کے ساتھ کیسے جڑ گیا کون ایسا تھا جس نے ریا چکرورتی کا انکٹ وہ بنا ایڈ والا انٹرویو کرایا کون ایسا تھا جنہوں نے یہ ان سی بی کے پورو ڈائریکٹر اور آئی پی ایس ادھکاریوں کو بٹھایا کہ وہ ڈرگ مافیاوں کا پکش رکھ سکیں یہ بہت گہری ساجش ہے اب آپ دیکھتے رہیں گے یہ جو سرکار ہے کیندر سرکار اس معاملے کی تہہ تک جانے کا تہہ کر چکی ہے اور بہت گمبیر مسئلہ ہے اس لیے اس گمبیرتا میں تین تین بڑی کیندری ایجنسی لگی ہوئی ہیں بہت چھوٹا معاملہ نہیں ہے جو لوگ سوچ رہے تھے ششاند سنگھ راج پوت کی موت کے پیچھے کوئی ایک دو ہیرو ہیروین ہوں گے اور وہ کھلاسہ ہو جائے گا وہ بہت ابھی سمبب نہیں دکھ رہا ہے اور اس لیے دھہرے رکھنا ہوگا دھیان رکھنا ہوگا ایسے گداروں کو پہچاننا ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جو دیس میں سی اے کے ویرود میں انہوں نے پورا ایک جال کھڑا کیا اور پورا بولی وڈ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا ہیومن رائٹ کے نام پر وہی وہ لوگ ہیں جو کشمیر سے وستاپت برہمنوں پر پنڈیتوں پر مون رہتے ہیں اور اس دیش میں انیک ایسے گھٹناوں پر مون رہتے ہیں تو آپ کو یہ سجگ رہنا پڑے گا اور سوشل میڈیا ایک سسکت مادیا میں اس چینل کا میں دھنیواد کرتا ہوں جو اس طرح کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں دیس دروئیوں کا کھلاسہ کرتے رہتے ہیں آپ سب بھی سجگ رہیے اور اگر کہیں آپ کو کوئی برگلانے کی کوشش کرتا ہے جیسے راجدیب سردیسائی نے پچیس تاریخ کو دیپی کا پادکون کی پوچھتانچ کو کسان آندولن سے جوڑنے کی کوشش کی ہے جو کی ایک اور بھٹکانے کی کوشش ہے آپ سب اس مددے پر دیس واسیوں کو جگاتے رہیں گے اتنا ہی کہہ کر میں کہتا ہوں وندے ماترم